بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصل اللہ محمد والے محمد السلام علیکم حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن تنور میں مادر موسیٰ نیاہیت پوشدگی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر رہی تھی اسی فکر میں تھی کہ اس سے کیوں کر بچا لوں کہ ناگا نگرانوں کا ایک دستہ آ گیا اور اس نے دکل باپ کیا ہمشیرہ موسیٰ قلصوم نے ماں سے کہا کہ لوگوں کو خبر ہو گئی ہے اور نگرانوں کا ایک دستہ دروازے پر آ گیا ہے یہ سنتے ہی مادر موسیٰ کی اکل جاتی رہی نیت گبرہت کی حالت میں نو مولود کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بھڑکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا اور خاموش ہو کر بیٹ گئی نگرانوں کا دستہ اندر داخل ہوا اور اس نے ان دونوں سے پوچھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے قلصوم ہمشیرہ موسیٰ نے کہا کہ سا بچہ کہا جو پیدا ہوا ہے انہوں نے کہا کہاں پیدا ہوا ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے قابلہ کو خود یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے قلصوم نے کہا کہ پھر تلاشی لے لو چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کی وہ سب کچھ دیکھا مگر مولود نہ ملا ایک نے کہا کہ تنور میں دیکھا جائے اس کی طرف جب گئے تو دیکھا کہ وہ پوری تیزی کے ساتھ بڑک رہا ہے وہ سب جب مایوس ہو کر چلے گئے تو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو عقل دی اب اس نے قلصوم سے پوچھا کہ اے نسبی بچہ کہاں ہیں قلصوم نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں آپ ہی اس تنور کی طرف گئی تھی پھر جو واپس آئیں تو آپ کے پاس بچہ نہ تھا مجھے معلوم نہیں کہ آپ کہاں ڈالائیں اور وہ کیا ہو گیا اب ماں بیٹی اسی فکر و تردود میں تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر بچہ چلا کہاں گیا تنور چکے جل رہا تھا اس لیے اس کی طرف کسی کا ذہن نہ گیا بلاخر یہ دونوں سخت پریشان ہوئیں اور فطری جذبہ محبت سے مجبور ہو کر رونے لگیں یہ رو رہی تھی کہ ناگہ کانوں میں بچہ کی رونے کی آواز تنور سے برامند ہو کر پہنچی یہ دونوں دوڑ پڑھیں دیکھا کہ بچہ آگ کے بچائے لال پھولوں میں پڑا ہوا ہے ماں نے اسے تنور سے نکال کر چھاتی سے لگا لیا اور پیار کیا مادر مصافرزند کی حفاظت تو پورے طور پر کر رہی تھی لیکن ظاہر ہے کہ حالات کی روشنی میں وہ اس عمر کا یقین رکھتی رہی ہوں گی کہ آج نہیں تو کل میرا بچہ بھی دیگر بچوں کی طرح زبا کر دیا جائے گا اسی وجہ سے سخت پریشان اور سخت حیران تھی کہ خداوند عالم نے ان کے دل میں یہ بات جال دی کہ اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیں چنانچہ وہ اسی عظم سے ایک نجار سے ملی جس کا نام حرزقیل بن سبور تھا اور اس سے کہا کہ ایک تابوت بنا دو اس نے پوچھا تابوت کیا کرو گی انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اسے میں اس میں چھپاؤں گی انہوں نے جھوٹ کہنا پسند نہ کر کے اس پر راز کو واضح کر دیا وہ اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا جلاندوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے نجار جب ان لوگوں کے پاس پہنچا تو وہ گھنگا بہرا ہو گیا اس نے ہر چند لوگوں کو اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ مگر کامیاب نہ ہو سگا بلاخر افسر نے کہا کہ یہ پاگل ہے اس کو مار کر یہاں سے بھگا دو چنانچہ لوگوں نے مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا جار سخت حیران و پریشان وہاں سے واپس آیا اور جب اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی زبان کھل گئی یہ سمجھ گیا کہ فیرون جس بچے کی تلاش میں ہے وہ بچہ یقینا یہی ہے اور یہی وہ پیغمبر ہوگا جو سلطنت فیرون کو تباہ کرے گا لہٰذا وہ مومن ہو گیا اس کا دل نور توحید و ایمان سے منور ہو گیا اس نے تابوت بنا کر مادر موسیٰ کے حوالے کر دیا ایک حدیث میں ہے کہ خدا نے مادر موسیٰ کے پاس تابوت بھیج کر حکم دیا کہ اس بچے کو اس تابوت میں رکھ کر بے کھٹ کے دریا میں ڈال دو ایک روایت میں ہے کہ جس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا وہ پانچ بالشت کا تھا غرضی کے تابوت کی تیاری کے بعد مادر موسیٰ علیہ السلام نے اس میں روی رکھی بچے کو دودھ پلا کر پیار کیا سینے سے لگایا اور آنسوں کی لڑی کے ساتھ الودا کہا تابوت کے دروازوں کو تارکولوں سے بند کیا کنچی تابوت میں رکھی اور دل پر پتھر رکھ کر تابوت کو دریا کے کنارے جا کر پانی میں ڈال دیا تابوت کا پانی میں پہنچنا تھا کہ موجوں نے آغوش میں لے لیا اور اسے تیزی سے لے بھاگیں تابوت چلا مادر موسیٰ کا دل بیٹھا وہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ تابوت کبھی ڈوبتا ہے کبھی اُبھرتا ہے کبھی بیٹا چلا جا رہا ہے تابوت آنکھوں سے اوجھل ہوا مادر موسیٰ کا دل بہرے گم میں ڈوب گیا ایک روایت میں ہے کہ تابوت کے اوہ موجوں کی آغوش میں دیتے ہوئے مادر موسیٰ نے ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام کو لسوم سے کہا کہ میری بیٹی تو اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلی جا وہ بیچاری محبت کی ماری کنارے کنارے دوڑتی ہوئی چلی وہ جہاں تابوت جا ٹھیرا وہیں پر ٹھیر گئی ناظرین میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ